بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردیاں آپ لوگوں کی کیسی گزر رہی ہیں بھئی میری سردیوں میں تو نہ بڑی بس ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹھانڈ ہے تو ابھی تھوڑے سے میں نے چاول کھائے ہیں آلووں والے کیونکہ سردیوں میں اس طرح کے کھانے کھانے کا بڑا مسا آتا ہے اور یہاں پہ ہم جناب جا رہے ہیں اپنی دوست کے گھر فی الحال تو ویسے میں ہوتیل جا رہی ہوں کیونکہ اس نے نیا گھر بنایا ہے تو ہم سب دوستوں کو بلوایا تھا تو کھانا کھا کے ہم ہوتیل سے تو پھر ہم اس کے گھر جائیں گے چائے کے لیے اور ساتھ ساتھ اس کا گھر بھی دیکھیں گے کھانے میں جناب سب سے پہلے ان کا سپیشل سوپ تھا سٹارٹر میں اور اس کے بعد چکن پلاو تھا بابی کیوں تھا ساتھ میں چپس تھے کریکرز تھے پلاو بھی اچھا نہ ہوتا رائتہ سیلیڈ اور اس کے علاوہ وائٹ کڑائی تھی نان روٹی سائلڈ وغیرہ کوڑ رنگ تھی تو سارا کھانا اچھا تھا میں نے مزے سے کھایا انجوائی کیا دوستوں کے ساتھ گپ شپی لگائی اور سردیوں میں اس طرح کی گرمہ گرم ڈیشز کھانے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے تو بس جی پیٹ پوجا کرنے کے بعد ہم اس کے گھار آ گئے تھے یہ پانچ ملنے میں بنا ہوا گھار ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا نقشے پہ بنا ہوا ہے آپ لوگوں کو میں ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں یہ ابھی لاؤنچ کا میں نے پہلے وزٹ ہلکا سا کروایا اور یہ کچن کچن تو میری فیوریٹ ہے جگہ کہ میں نے آپ کو لازمی دکھانی ہے اور میں نے اس کے کابن بھی کھول کے تھوڑ تھوڑے آپ کو وزٹ کروا دیئے کہ ایسے ایسے انہوں نے ابھی چیزیں پروپرلی ابھی سیٹنیں کی ہوئی تھی رکھی ہوئی تھی مطلب ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے نا شیفٹ ہوئے ہوئے سنک بھی اچھا بنا ہوا ہے ان کی مجھے لیکٹرک ہوت بڑی مزے کی لگی ہے کچن میں نا تو آل آور سارا ہی مجھے کچن ان کا اچھا لگا تھا اور یہ تھا ان کا ڈرائنگ روم یہ بھی انتے روپی سوفے وغیرہ رکھے ہیں اور یہ تھا ان کا گیسٹ روم ایک بیڈ پڑا تھا ایک ڈریسنگ تھا اور دو ساتھ میں اندر کبرٹس تھے اور یہ اس کے ساتھ اس کا واش روم ہو گیا اب اوپر والے فلور پہ میں گئی ہوں تو سامنے ہی پہلے ان کے کبرٹس کے بعد یہ ساتھ یہ بچوں کا ان کا روم ہے اس کے ساتھ ہی اس کو میں نے آگے ان کا واش روم ہلکا سا دکھا دی اور یہ میں ہوں ہیلو کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو بچوں کے مجھے ان کے بیٹ بڑے اچھے لگے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ساتھ ان کے اپنا ان کا ویڈ روم تھا تو یہ بھی انہوں نے بیٹ نیا ہی منگوا کے رکھا تھا یہاں پہ بھی انہوں نے کبرٹ بنائی ہوئی تھی اور یہ ان کا واش روم ہے اندر سے ہال کے سامنے والا جو روم ہے وہ ان کے بیٹے کا روم ہے وہاں پہ بھی ایک بیٹ ہے اور کبرٹ بنی ہوئی کبرٹس انہیں کافی وفر بنوائی ہوئی ہیں کیونکہ کبرٹس ظاہرہ چیزیں رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے اور یہاں پہ کرٹنز بگرہ لگے ہوئے تھے اور یہ ہے اس کے ساتھ واش روم اور اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ لانڈری بھی انہوں نے اوپر سیٹ کی ہوئی ہے اور یہ کچن بھی ساتھ ہی ہے اوپر والا اور سب سے اوپر جو ہے ایک سپیر جو کمرہ ہوتا ہے وہ ہے جہاں پہ پیٹیاں شیٹیاں پڑی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے میں سارا ویزٹ کر کے گراؤنڈ فلور پہ آ گئی تھی ماشاء اللہ سے مجھے سارا ہی ان کا گھر جو ہے وہ پسند آیا تھا اس کے بعد چائے تو ہم نے پینی تھی تو یہاں پہ کچن میں بن رہی تھی چائے یہ جو ابھی سارسر والے آپ کو کپ نظر آ رہے ہیں یہ میں نے ان کو گفٹ کیے تھے اور ان کو بڑے ہی اچھے بھی لگے تھے آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ کپ اور سارسر کیسی لگی ہیں بقی یہ جو مارگو اور گلاسز ہیں یہ دوسری فرینڈز لے کر آئی تھی چائے بن رہی تھی اور میں بھی سارا سار چائے بنا رہی تھی مجھے چائے میں یہ جو ہے نا لیڈل یا پوہ اس کو کہہ لیں چلانا بڑا ہی اچھا لگتا ہے چلا بھی رہی تھی میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ویڈیو شوٹ کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میں یہ ایسے کارنا میں بڑے اچھے سر انجام دے لیتی ہوں بس جی یہاں پہ چائے پییں گے اور پھر ہم چلیں گے گھر کو اچھا یہاں پہ میں پالک بنانے لگی تھی کیونکہ یہ ایک دن پہلے کی پالک میں نے لے کے رکھی ہوئی تھی لیکن میں نے بنانا مناسبی بھی نہیں سمجھا مطلب دیل ہی نہیں کیا میرا بنانے کو تو میں نے سوچا کہ ابھی اس کو دھو کے ایک دفعہ کار لیتی ہوں اس کے بعد پھر سے دھولوں گی اور اس کو ابھی بنا لیتی ہوں کیونکہ گیس آپ کو پتا ہے کہ گیس کے ٹائمنگ کے حساب سے ہی ہمیں کھانا بنانا پڑتا ہے اور میتھی میں نے پہلے سے اس کی بنا کے رکھی ہوئی تھی میتھی اور پالک کو میں نے پہلے چھوٹے بول میں ڈال دیا کہ اس کو میں بوائل کر لیتی ہوں تو وہ جنب چھوٹا پڑ گیا پھر میں نے بڑے بول میں بڑے بول میں ڈال کے اس کو پانچ منٹ تک تقریبا میں نے اس کو بوائل کیا تھا زیادہ نہیں کرتے وہنا سارے وائٹیمنز ضائع ہو جاتے ہیں اس طرح بھی ہو جاتے ہوں گے لیکن کیا کریں ویسے مزہ ہی نہیں آتا کھانے میں اور ساتھ میں نے آلو کٹ لیے پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں گوشت ڈالتی ہوں میں نے دیکھا تو گوشت سارا بون لیس پڑا تھا تو میں نے کہا نہیں ہڈی والا زیادہ پالک میں چلکتا ہے میں نے کہا چلو خیر ہے آج آلو ڈال لیتے ہیں ایسے بھی مزی کا بن جائے گا اور مجھے نہیں پتا پالک کو اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ گرم ہے ایدویچ نہ تو سیلسن پاؤو نا ادھرک پاؤں نا ٹوماٹر پاؤں تو پہ پونہ کی ہے اب دیکھیں نا ہم فشت بناتے ہیں فشت میں ہر چیز گرم ہوتی ہے فشت بزاتے خود بھی گرم ہوتی ہے ہم وہ بھی تو کھاتے ہیں نا تو اس خیر میں نے سارا مسالہ وغیرہ اس کا نا بلینڈ کر کے میں نے ڈال لیا نمک میرش وغیرہ سارا ڈال لیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو اس طرح بلینڈ کر کے کرتی ہوں اور لیسن ادھرک کا پیسٹ میں نے پہلے سے رکھا ہوتا ہے گرائنڈ کر کے بلکہ پیسٹ بنا کے وہ ڈال دیا ہے اور میں نے اس میں گھنیا پاورر زیرا پاورر ڈال لیا ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے پھر میں نے آلو ڈال کے پانچ منٹ بھون ہے اس کے بعد میں نے پالک جو میں نے نکال کے رکھ لی تھی نا پانچ منٹ بعد وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اچھے اس پالک کو بھون لینا ہے ہرہ لسن میں نے ایزی پلوک بیگ میں رکھا ہوا تھا کارکے تو یہ بھی میں نے دھو کے تھوڑا سا ڈال دیا کیونکہ سبزی جو خوشک ہوتی ہے اس میں ڈالیں تو یہ بڑا ہی مسکہ لگتا ہے اور اچھے سے جب پانی خوشک ہو جائے مطلب گھی چھوڑ دے پالک تو اس میں آپ سبس دھنیا ڈال لیں پھر میں نے اینی پوک لگی سی پھر میں کیا پالک پکیا تھے میں روٹی کھا کے نہ کھاں آئے کتے لیے پھر میں نے چھوٹا سا پیڑا اکلے لیکن روٹی بنائی اور پھر دوپیر کا مطلب یہ ٹائم تھا تقریبا کوئی کہہ لیں کہ ڈیر دو بجنے والے تھے تو پھر میں نے ساتھ تھوڑا سا پالک کا سالن لیا اور مزے سے میں نے یہ کھائی یقین کرے بڑی ہی ٹیسٹی بنی تھی اچھا جی یہاں سے دعوت بلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ چٹنی گرین بنا کے رکھ لوں گی اس کیلئے میں نے دھنیا پودینہ سبز مرچیں لسن کی دو چار کلی ہیں ان کو اچھے سب کو دھو کے تو میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال لیا ہے تھوڑا سا اس میں نمک اور پانی ڈال کے تو میں اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور اس کو ہم فریز کر کے رکھ لیں گے تو میں اس کو جو ہے وہ آئس کیوب والے باکس میں ڈال لیتی ہوں تو جب یہ فریز ہو جاتی ہیں تو اس کو نکال کے آپ زپر بیگ میں ڈالیں یا کسی بھی پلیٹ میں رکھ سکتے ہیں تو وہ کیوبز آپ جب چاہیں نکال لیں جب بھی دعوت کرنی ہو چاہے اس میں آپ نے چائنیز ڈیشز بنانی ہے یا نہیں بنانی ابویسلی آپ کو اس میں سیلڈ کی سبزیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ گاجر شملا میچ مٹر کے دانے بندگو بھی کٹ کے رکھ لوں گی تاکہ مجھے آسانی رہے آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں تو ایشو نہیں ہوتا کہ سبزی خراب ہو جائے گی دو دن تین دن چار دن آسانی سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور میرے پاس کیونکہ زپر بیگز میں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں تو میں ون بائی ون سب میں اس میں ڈال گئی ہی رکھ دوں گی تو آپ اس کو سیلڈ کے طور پر بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں دوسری ٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ بنا رہے ہیں دعوت کے لیے یا ویسے کچھ چیزیں کر رہے ہیں تو برتن بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ برتن بھی ووش کرتی جائیں بے شک آپ کی حل پر نہیں آنا ہے نہیں آنا ہے جو بھی ہے ورنہ اتنا میس ہو جاتا ہے کہ آپ کو کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا اور برکل گین چٹنی کی طرح میں نے لسن ادھرکا پیس پہلے بھی میں نے کچھ بنا کے رکھا ہوتا کچھ اور بنا لیا ہے اس کو بھی میں فریج میں رکھ لوں گی نیچے والے خانے میں بھی اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اچھا دہی پکوڑیاں میں نے بنانی تھی نا تو نیکسٹ دے یہ بنانی تھی ویسے تو سردی ہے تو یہ بھی آپ کا دو دن تین تین ایزلی آپ اس کو بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں تو میں نے پھلکیاں بھگو کے رکھ ہوئی تھی تقریباً آدھا گھنٹا اس کے بعد میں نے آلو بوائل کر کے چھوٹے چھوٹے کٹ لیے اس میں تھوڑے سے ٹیمارٹر پیاز اور کھیرہ کٹ کے تو میں یہ ڈیبوں میں رکھ لوں گی یہ خجور والے ڈیبے دو پڑے تھے تو میں اس طرح کی چیزیں ہم ضائع نہیں کرتے رکھ لیتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی جب چیز ہوتی ہے تو اب اس کو رکھ لیتے ہیں تو یہ ایک ڈیبہ تھوڑا پڑھ رہا تھا تو میں نے دو ڈیبوں میں یہ پھلکیوں کا سامان تیار کر لیا تو بس پھر آپ رائتہ بنائیں اچھا ساتھ اس میں آپ ڈال کے اس کو بھی سرب کر سکتی ہو یہاں پہ میں سی کباب بناوں گی تو آدھا کلو بونلیس چکن میں میں نے دو پیال دو چار ہری مرچیں اور اس میں میں نے لسن شامل کر لیا ہے اور اس کو ہم چوپر میں بنائیں گے چوپر آپ کے پاس ہو تو آپ کی زندگی آسان ترین ہو جاتی ہے تو اس میں میں ڈالوں گی دادر مرچ تقریباً ایک چائے کا چمچ اور باقی اس میں دھنیا پاودر زیرا پاودر تھوڑا سا ڈال لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں آپ نمک ڈال لیں مرچیں ڈال لیں تھوڑا سا اب جائیں تو اس میں ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں اور بس انڈ پہ میں نے تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اور ایک کھانے کے سمجھ کے برابر کون فلاور ڈالا ہے یہ بائنڈ ذرا اچھے سی ہو جاتے ہیں بس پھر میں نے اس کو چوپر میں چوپ کر لیا اور چوپ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر سیٹ ہونے کے لیے جو ہے نا فریج کی نیچلے خانے میں رکھ دیں کیونکہ سردی ہے آج کل ویسے بھی کم اس کم آدھا گھنٹہ رکھ دیں تو وہ پھر اچھے سے جب سیٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم دھنیا وغیرہ ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر کے تو کباب بنائیں گے سی کباب کیونکہ میں آپ کو فروزن کرنا بتاؤں گی کیسے ہم فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ڈنڈی والی چمچ لے لینی ہے یا اگر آپ کے پاس سلاک پڑی ہیں سلاکیں جو ہوتی ہیں باربی کیو والی وہ لے لینی ہے ویسے میرے پاس دو نہیں پڑی تھی لیکن میں آج ذرا آسانی والا کام کر رہی ہوں تاکہ بگنرز کو سمجھ آ جائے تو یہاں پہ جناب چھوٹا ایک گول سا پیڑے ٹائپ لے کے اچھے سے ہاتھ کو بھی آئل لگا لینا ہے اور سر ڈنڈی پہ بھی اس کے بعد آپ اس طرح سے بنانا سٹارٹ کر دیں تو آپ کا کباب بن جائے گا ڈیزائن بنانا ہے تو چھوری کی بیک سائیڈ سے ہلکے سے نشان بنائے پھر سے ہاتھ کے ساتھ اس کو ذرا سیٹ کر لیں تو کباب تیار ہو جائے گا اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ویسے ہی کباب بنا لیں جیسے گولہ کباب بناتے ہیں اس کے بعد ڈنڈی لے کے دونوں سائیڈ سے ہلکا ہلکا اس کو اندر کو سراخ کر دیں دونوں سائیڈ سے اس کے بعد پھر سے آپ کوئی بھی چھوٹی چاکو ٹائپ لے کے چھوری لے کے تو بیک سائیڈ سے اس کے نشان لگا لیں بڑی ہے آپ کوئی بھی بڑی کڑائی وغیرہ برتن لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کے اوپر سارے کباب لگا دی پندرہ منٹ تک اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پہ ہم سٹیم کر لیں گے تو سٹیم جب ہو جائے نا یہ ہافڈن آپ کیا سکتے کیونکہ چکن ہے تقریبا ہی پک گیا ہوگا یہ اندر سے تو اس کو اب ہم نکال لیں گے اس کو اچھے سے ہم نے تھنڈا کرنا ہے اور پھر ہم اس کو زپر بیگ میں ڈال کے تو اس کو فریز کر لیں گے ابھی جو رہ گئے ہیں وہ میں اس میں کنورٹ کر رہی ہوں تو بس جی کباب تھنڈے ہو گئے تھے میں نے اس کو زپر بیگ میں رکھ دیا ہے اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے پہلے میں نے فش بھی مارینیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے فریز کر کے ساتھ کباب بھی پڑے ہیں پہلے سے چکن تھوڑا سا پڑا ہے اچھا جی اب میں بنانے لگی ہوں شامی کباب بونلے سکن ہے تقریباً آدھا کلو اور دو کپ کے قریب دال تھی چنہ دال جس کو آپ تقریباً دو تین گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیں بھگونے سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے پھر گل جاتی ہے نا تو بس اس میں پانی ڈال دیں آپ تھوڑا سا تقریباً آدھا لیٹر اور اس میں ایک دو یا تین پیاز ڈال دیں دو چار آپ اس میں ہری مرچیں ڈال لیں اور ایک میں نے اس میں بڑے سائز کا آلو بھی شامل کر دیا تھا اچھا اس میں میں چلی فلیکس آڈ کر رہی ہوں کچھ لوگ گول والی لال مرچیں آڈ کرتے ہیں تو وہ آپ جتنا مرز جس کو پیس لیں وہ موں میں آتی رہتی ہیں اچھا تھوڑا سا میں نے اس میں دردرہ سا کیا ہوا دھنیا پاودر اور زیرہ پاودر بھی ڈال دیا تھا اور اس میں کھڑے مسالوں میں میں نے داچینی کے دو تین پیس چھوٹے ٹکڑے اور کالی والی جو الائچی ہے نا دو تین وہ ڈال کے تو باقی آپ نے مکمیر چل دی تھوڑی تھوڑی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اور اچھے سے اس کو آپ لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکا لیں تو دیکھ لیں جب آپ دال گل جائے نا تو اگر پانی ہے تو اچھے سے خشک کر لیں اور جو کھڑے مسالیں ہیں وہ نکال دیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے نا گرما گرمی اس کو چوب کر لیا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ لائٹ چلی جائے گی لیکن ایسا ہوا کہ لائٹ بھی نہیں گی اور میں نے اس کو چوب بھی کر لیا لیکن اس کا کوئی اشیو نہیں ہوتا پھر آپ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں فریش اس میں دھنیا ڈالیں اور اس کے کباب بنا لیں تو میں کباب بنا کے اس کو فریز کر لوں گی اچھا یہ تھا دعوت سے ایک رات پہلے کا ٹائم یہاں پھر میں بنا رہی ہوں ونیلہ کسٹڈ تقریباً ڈیر کلوں کے قریب دودھ تھا اس میں میں نے چینی اپنے ہس پہ زائیکہ ڈال دی ہے اور اس میں چھ سا چمچ بھر کے میں نے کسٹڈ ونیلہ پاورڈر اس میں پانی تھوڑا سا لے کے یا دودھ لے لیں تھنڈا مکس کر کے ڈال دیں اور جب تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تو اس میں آپ والپرز کی کریم ڈال کے اس کو وسک کر لیں تو میں یہ دیکھیں دونوں ہاتھ چلا رہی ہوں کہ مجھے تھا گیس نہ چلی جائے میں یہاں پہ دونوں سائٹ پہ جیلیاں بنا رہی تھی ایک ریڈ والی اور ایک گرین والی کیونکہ سیمپل فروٹ کسٹڈ جو میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا گانش بھی ہو جائے گی اس کی تو گانشن کے ساتھ اس میں کسٹڈ میں اچھا بھی لگتا ہے اور ایک میں نے چھوٹا ٹین کین لیا تھا اس کا فروٹ کوکٹیل کا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا میں نے اس میں سیزنل فروٹ نہیں ایڈ کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا یا تو پھر آپ فروٹ کوکٹیل نہ ڈالیں یا پھر آپ دوسرے جو سیزنل فروٹ ہیں وہ ڈالیں تو یہاں پہ جیلی تھنڈی ہو گئی تھی تو میں ان کو پیسز میں کٹ کر رہی ہوں اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے گانش کر لیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم آسانی سے صبح کو اس کو کھار سکتے ہیں دعوت سے رات پہلی جو ہے نا آپ بنا لیا کریں میٹھی کی جو بھی چیز بنانی ہے پھر صبح کو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے میٹھا بنانا ہے ہائے میٹھا کب تک بنائیں گے کیا ہوگا تو یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے اور ساتھ میں اس کی ہلکی سی جس طرح کی بھی مجھے ڈیکوریشن آ رہی تھی نا وہ میں یہاں پہ کر رہی ہوں یہاں سے شروع ہوتا ہے دعوت والا دن تو یہاں پہ میں پین میں سب سے پہلے جو فرائے چیزیں ہیں نا وہ فرائے کر لوں گی چکن کباب اور چکن سی کباب پہلے سے تین گھنٹے پہلے نکال کے رکھ دیئے تھے کاؤنٹر پہ تاکہ یہ اپنے روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں کیونکہ سردی ہے تو اس کو میڈیم سی فلیم پہ ہم جو ہے وہ فرائے کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پین کال کے رکھ لیں گے ڈائیکٹ لی آپ اس کو سرونگ والی پلیٹ میں مت رکھئے گا ورنہ وہ پھر لک اچھی نہیں آتی ہے تو اسی طرح سے اب میں یہاں پہ کباب بھی فرائے کر لوں گی جو میں نے فریز رکھے ہوئے تھے کر کہ اس طرح آپ یقین کریں اتنی آسانی ہو گی تھی نا کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے زیادہ ساری چیزیں بنائی ہیں جب آپ اس طرح کی چیزیں فریزر میں رکھ لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ روزے بھی آنے والے ہیں نزدیک ہی ہیں تو آپ اس طرح کی چیزیں بنا کے فریز کر لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے تو جب آپ کے گیسٹ آنے والے ہوں تو اس سے آپ ادھا گھنٹا یا گھنٹا پہلے یہ فرائنگ والی چیزیں آپ کر لیں تو یہاں پہ میں فش بھی تھوڑی سی فرائے کر لوں گی یہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں کس طرح سے فریز کر کے رکھ لیتی ہوں تو اس کو بھی یہ ہے کہ آپ چار پانچ گھنٹے پہلے نکال کے بھائی رکھ دیں تو یہ روم ٹمپریچر پہ آ جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو بھی فرائے کر لیں تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے ابلہ ہوا پاسٹا لیا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا دہی اور کریم ڈال دیا اور تھوڑی سی چینی تو یہ ہو گیا میٹھے میں ایک پاسٹا سیلڈ تو میکرونی بھی جو ہے نا میں نے رات کو ہی بوائل کر کے رکھے ہوئی تھی اور سیزنل فروٹ میں سے کوئی بیا فروٹ اس میں آڈ کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ صرف ایک سیب آڈ کیا تھا اور اس کو میں نے سرونگ بول میں آڈ کر دیا ہے تو اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ یہ جو سیلڈ ہے نا یہ جتنا تھنڈا ہوگا اتنا ہی آپ کو مزیقہ لگے گا اور یہاں پہ میں نے چٹنی نکال کے رکھ دی تھی جیسے میں نے بتایا کہ جو بھی فروزن چیزیں ہیں پہلے ہی نکال لیں تو یہ میں نے اس میں کچھ کیوبز آڈ کیے ہیں اور اس میں دہی میں شامل کر دوں گی تو دہی پھلکی بنانا بھی آپ کیلئے انتہائی آسان ہو جاتا ہے تھوڑا سا آپ اس میں نمک ڈالیں تھوڑی سی کالی میرچ تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ اور تھوڑا سا آپ اس میں چاٹ مسالہ شامل کریں اچھے سا اس کو مکسٹ ویل کر لیں اور اس میں جو میں نے پھلکیاں بنا آگئے فریج میں رکھی ہوئی تھی وہ میں اس میں ضرورت ایڈ کر لوں گی اور اس کو اوپر سے گرنش کر لیں اچھا ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن میکارونی تو یہ انسٹنٹ والی میکارونی ہے تو تھوڑا سا میں نے آئل لیا اس میں میں نے تھوڑا سا پیاز لسن ادھر کا پیسٹ آدھا چائے کا چمچ اور اس میں میں نے شیڈ کیا ہوا ایک پاؤ کے قریب چکن آئٹ کر دیا چکن میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس میں میں نے ڈال دیا ہے کوئی سپیشل ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کیوبز ہی آڈ کریں یا پتہ نہیں کون سے والی ریسر ویز تو بس اس میں تھوڑا سا سرکا اور تھوڑا سا اس میں آپ سوہ سوہ چیلی سوہ ساڈ کر لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس میں اینٹ پہ جو ہے آپ گاجر اور شملا میرچ آڈ کریں اور اس کو سوٹے کریں دو منٹ کے لیے پھر آپ اس میں میں نے اس میں کالی مرچ آڈ کی ہے تھوڑی سی آپ چاہیں تو اس میں سفید مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اینٹ پہ میں نے اس میں تھوڑی سی ڈاک سوہ سوس کلر کے لیے آڈ کر دی تھی اور اس پہ جو ہے چینی آڈ کر دیں چینی بڑا اچھا اس میں فلیور لے کر آتی ہے اور تھوڑی سی میں نے کریم ڈال دی تھی اکسو لوگ اس میں چیز بھی آڈ کر لیتے ہیں اگر آپ چیز آڈ کرنا چاہیں شرد کر کے تو وہ بھی آڈ کر سکتے ہیں میں نے اس پہ سپرنکل کر دیا تھا تھوڑا سا ہرہ لسن تو اس کو آپ گانش کر لیں جس طرح آپ کا دیل کریں بڑی مزے کی یہ بھی تار ہوئی تھی چکن کیپسی کم ہانڈی یا چکن گریوی والی آپ کہہ سکتے ہو میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں تقریباً ایک چتھائی کپ میں نے آئل لیا تھا اس میں میں نے پیاز کو اور ہری مرچ کو پیس بنا کے اس میں آڈ کیا ہے ایک میں نے درمیانے سائز کا پیاز لیا تھا دو تین ہری مرچیں اور اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے لسن ادرہ کا پیسٹ آڈ کر دیا تھوڑا سا اس کو میں نے سوٹے کیا دو تین مرچ پھر میں نے اس میں ایک کلو چکن حسبے ضرورت اس میں نمک آڈ کریں بھونا کٹا جو ہے وہ زیرہ اور دھنیا پاودر آڈ کریں یہ خوشبو اچھی لے کر آتا ہے اور یہ بڑا فلیور فور لگتا ہے چکن کو اچھے سے آپ پکائیں پھر اس میں آپ ڈالیں ایک کپ دہی دہی سے بڑا مزے کا فلیور آتا ہے اور دہی ڈال کے اچھے سے آپ نے دہی کا پانی اس میں خوشک کر لینا ہے اور ساتھ اس میں ہم تھوڑی سی وائٹ پیپر آڈ کر دیں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ وائٹ پیپر اور بلیک پیپر میں نے اس میں ایک کھانے کا چمچ آڈ کی ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آڈ کرنی ہے اور چلی فلیکس بھی میں نے اس میں تقریباً ایک چائے کا چمچ آڈ کر دیا تھا اور آلپرز کی کریم آڈ پہ ہم ہاف پیکٹ میں نے اس میں آڈ کیا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کریم ڈالیں گے بعد پکائیں تو اس کو اب ہم نے کرنا ہے اس کا تڑکہ تیار اسی سے میں نے آئل تھوڑا سا لیا پین میں اور اس میں میں کیپسیکم ایک اور تھوڑی سی جیولین کٹ جو ہے میں نے ادرک لی ہے تو اچھے سے اس کو ہم ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آڈ کر دیں گے یہ اتنا فلیور فل لگتا ہے آپ یقین کریں آپ بنا کے دیکھئے گا یہاں میں بنانے لگی ہوں جنگلی پلاو یہ میری آخری ریسپی اور آخری ڈش تھی جو میں بنانے لگی تھی تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ آئل کا لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں لسن ادرک کا پیس تین چار ہری مرچیں اور ایک بڑے سائز کا میں نے اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دیا تھا پھر میں نے اس میں تین چار موٹی الائچیاں لانگ اور ایک جو ہے بڑا داچینی کا پیس ایڈ کر دیا تھا یہ ہوگے کھڑے مسالے اور میں نے تقریباً ایک دو سے تین گرام جو ہے نا میں نے انگلی شامل کی ہے پھر میں نے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ شامل کی ہے اس میں میں نے تقریباً چار سو گرام بون لیس چکن ایڈ کیا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے تقریباً جب چکن ہافڈن ہو گیا تھا پکنے کی قریب تھا تو میں نے اس میں آدھا کپ مٹر ایڈ کر دیئے ہیں مٹر ڈالنے کے بعد پان سے چیمنٹ میں نے اس کو پکایا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں ایک کپ بھاری کٹی ہوئی گاجر شامل کر دی تھی اور جناب ایک سائٹ پہ میں یہاں پہ فرائز بھی فرائے کر لوں گی اور ساتھ ساتھ ہم جب پانی میں نے ڈال دیا تھا ہم وزن جتنا مطلب آپ کے پاس چاول تھے تو میرے پاس تھے یہ باسمتی چاول جو کہ میں نے تقریباً آدھا کلو ہی لیا تھے تو وہ میں نے آئیڈ کر دیئے تھے اور ساتھ ساتھ میں ایک سائٹ پہ چپس فرائے کر رہی تھی کیونکہ چپس فرائے چیزوں کے ساتھ فرائز جو فیکی سی ہوتی ہیں وہ بڑی مزے کی لگتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاولوں کو بھی ایک سائٹ پہ دیکھ رہے تھے تو چپس بھی ہماری تیار ہو گئی تھی اور چاولوں کو دم آنے والا جب ہو تو اس پہ آپ کیپسیکم اور تھوڑی سی بندگو بھی ڈال کے اس کو کور کر کے دم لگا دیں دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کے لیے انڈا بھی چاہیے ہوتا ہے تو دو انڈوں میں میں نے تھوڑی سی ریسٹران پہ کھایا ہوگا تو وہ اسی طرح سے بنتا ہے اور بڑا ہی مزے کا اس کا فلیور ہوتا ہے تو نیکس جب بھی آپ کی دعوت ہو گھر میں تو آپ نے یہ جنگلی پلاو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے پھر آپ نے بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو دیکھئے ایک ٹیبل کی لوگ میں نے اس میں تھوڑے سے سلاد پتے بھی استعمال کی ہیں کہ اس طرح چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ٹیبلوں کو ایسے ہی ہرابرہ رکھے سجائے رکھے تو آئی ہوب کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی